This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamualaikum and welcome to the program PA6 Hotline اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحل انتخاب. پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اور 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 سراؤنڈنگ میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کچھ بدل گیا اور کیا کچھ ہونے والا ہے انہی سب چیزوں پر بات کرتے ہیں. آج کا دن بہت اچھا گزرا. اگر مارکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج چیزیں بہت مختلف ہیں. پریڈک کیا جا رہا تھا اور اینلیسٹ آ کر یہی بول رہے تھے کہ معاملات ابھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ چلیں گے بکاوز آف انٹر نیشنل پولیٹیکل انوائمنٹ. لیکن جو مارکٹ کی بات کریں ریالیٹی کی بات کریں تو چیزیں بڑے اس کے مختلف ہیں. آج مارکٹ کی کیا صورتحال لائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے بات کروں گا اوپننگ کی. جب آج مارکٹ کی اوپننگ ہوئی تو 40,852 کا ہم نے ایک لیبل دیکھا اور اس کے بعد 311 پوائنٹ کا اضافہ آیا. ایک بڑی حلچل مجھ گئی کیونکہ جب ہم پچھلے ویک کی بات کریں تو 40,000 سٹیبل تھے. اگر اس سے پچھلے ویک کی میں بات کروں تو ویڈنس جے کا آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا پاکستان کی جو کشیدگی جو LOC پہ تھی اور جو مسئلہ کشمیر کی طرف سے معاملات چل رہے تھے اس کا بڑا ڈراؤ بیک آیا مارکٹ پر اور انویسٹرز بھی بڑے گھبرا گئے جنگ کی صورت احال ہونے والی ہے تو یہ تمام تر چیزیں کیلکولیٹ ہوئیں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو گئے پچھلا ویک گزرا 40,000 کا لیبل رہا اور اسٹیبل رہی مارکٹ فرائیڈی پہ جب مارکٹ کلوز ہوئی تو 40,500 پوائنٹس کا ہم نے دیکھا ایکسپیکٹ کرے تھے کہ 41,000 کا لیبل بنے گا اتنی جلدی بنے گا یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی فورس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ 400 پوائنٹس کا اضافہ رہا سیکنڈ سیشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے اوپر رہی کسی بھی قسم کی کوئی ہم نے ایسی چیز مانیٹر نہیں کی جس کی وجہ سے مارکٹ کو ہم نیگیٹیف کہیں گے چلیں یہ تو بات کر لی گرافیکل میں نے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں KSE 100 کی KSE 30 کی اور شیر اینڈیکس کی KSE 100 اینڈیکس میں آپ کو آج کلوزنگ بتاؤں تو 40,900 کی کلوزنگ ہے اور ایک ہائی لیبل بنا 41,131 کا ایک لو لیبل بنا ڈائٹس 40,541 کا اور ہم نے پوزیٹیف چینج دیکھا 444 کا یہ تو بات کر لی گرا ہم نے KSE 100 اینڈیکس کی now let's talk about KSE 30 اینڈیکس کلوزنگ کی بات کریں 22,693 ہے KSE 30 اینڈیکس کی کلوزنگ ہائی لیبل جنگریٹ ہوا ڈائٹس 22,770 اور لو لیبل ہے 22,436 اس میں بھی ہم نے 257 پوائنٹس کا پوزیٹیف چینج دیکھا KSE 100 میں بھی اور KSE 30 میں بھی اب بات کریں گے All Share Index کی All Share Index کی جو کلوزنگ لیبل آیا وہ 28,005 رہا اور ہائی لیبل جنگریٹ ہوا 28,007 پہ اور لو لیبل 27,682 پہ 323 کا پوزیٹیف چینج آیا All Share Index میں یہ تو ہم نے بات کر لی ان تمام تر کلوزنگ کے جو لیبل ہیں ان کی اب بات کریں گے کمپنیز کی کہ کس کمپنی کو آج ہم نے کتنا مانیٹر کیا کمپنیز کی بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اوورال کمپنیز ہم نے 421 آپزرف کریں جس میں ایڈوانس ہم نے دیکھا 292 کمپنیز میں and there is decline in 115 کمپنیز but there is no change in 14 کمپنیز they are still neutral اب بات کریں گے volumes کی تو volumes کیا رہا ہے کسی 30 کے کسی 100 کی اور All Share Index کے تو کسی 30 کے میں آپ کو volumes بتاؤں 87.68 ملین شیئرز کسی 100 176.32 ملین شیئرز All شیئرز جو ہیں وہ 568.47 ملین شیئرز یہ تو ہم نے شیئرز کے جو ہیں volumes کی بات کر لی کسی 30 کے 100 کے All Share Index سے اب بات کریں گے کمپنیز کی اوورال کلکولیشن میں نے آپ کو کمپنیز کی بتا دیا اب کمپنیز کے ویلیم کی بات کریں گے top volume leaders میں کمپنی کے حوالے سے جو رہی وہ پی آئیے پی آئیے کا نام بڑے عرصے بات ہم نے ویلیمز کی سرے فیرس میں دیکھا 43.84 ملین شیئرز بینک آف پنجاب 43.48 ملین شیئرز پیس پاکستان لیمیٹیڈ 42.73 ملین شیئرز سیل بینک لیمیٹیڈ 29.59 ملین شیئرز قویز فوٹ 24.74 ملین شیئرز یہ تو ہم نے بات کر لی کمپنیز کے ویلیمز کی now let's talk about those کمپنیز جن کی آج شیئر پرائز بھڑے اور increase رہے تو top gainers میں کون ہے have a look نیسلے پاکستان 200 شیئر اس کے روپیز میں اضافہ ہوا ویت پاکستان میں 115 ہینو پاک موٹرز 71.89 سینوفی ایونٹس میں 58.06 اور مریب ریوی میں ہم نے 57.38 شیئر پرائز میں اس کے اضافہ دیکھا یہ تو وہ کمپنیز ہوگے جن کا شیئر پرائز آج بڑا increase رہا اب بات کریں گے ان کمپنیز کا جن کا شیئر پرائز آج loose میں رہا اور جس میں ہم نے کمی دیکھی تو رفان میس لاؤس ہنڈریٹ فلپ موریس پاکستان 78.26 خیبر ٹوبارکو 47.74 پاک سرویسز 44.05 ان اسمائل انڈرسٹری روپیز 15 لاؤس تو یہ وہ کمپنیز ہو گئے جن کا شیئر پرائز لاؤس میں رہا یہ تو اوورال آج آپ مارکٹ کی ہم نے آپ کے سامنے فیکشن فیگرز رکھ دیئے کمپنیز کا بتا دیا وولیمز کا بتا دیا شیئر پرائزز کا بتا دیا بات کریں گے اوورال مارکٹ کی مارکٹ میں سڈنلی پوزیٹیو چینج رہا اچھا چینج رہا اچھی بات ہے لیکن چینجز کی کیا وجہ ہے کیا معاملہ آتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ سڈن چینج نقصان دے بھی سکتا ہے کہتے ہیں کہ مارکٹ کے حوالے سے فرسٹ یوز کیا جاتا ہے گریجولی جانا اچھا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے لیکن بات کریں گے کیا گراؤنڈ ریالیٹی ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ہی چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی تو اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے احسن مہنتی صاحب نے سی اوہیں آریف حبیف کومیڈیٹ کے سر ویلکم تو دا پروگرائم احسن صاحب آج ویک کا جو اپن ہوا وہ اچھا ہوا اکارنگ تو دا انویسٹر اور ٹریڈرز کے حالے سے بات کرتے ہیں ایک اچھی بات ہے مارکٹ فورٹی ون تھاوزن کا لیویل جنریٹ کر دیا ظاہر ہے وہ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے فورن انویسٹرز کے پوائنٹ او فیو سے وہ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے ایک ایک نومک فنڈیمنٹلز کے پوائنٹ او فیو سے آئی بلیف کہ وہ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے کہ انویسٹرز کا سنٹیمنٹ کافی زیادہ مضبط ہے پوزیٹیو ہے اور ظاہر ہے یہ ہم جو تیزی دیکھ رہے ہیں اس وقت مارکٹ میں وہ اکروس دا بورڈ ہے میں دیکھ رہے ہیں فارمہ میں دیکھ رہے ہیں آٹوز آئیل سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں بینکنگ سیکٹر میں جو ہے وہ تیزی دیکھ رہے ہیں تو انویسٹرز جو ہیں وہ ایک نومک فنڈیمنٹلز پہ پاکستان کی جو سینیریو ہے جس میں ہم نے ریکارڈ ریمیٹنسز دیکھی ہیں ریکارڈ فورن ایکشنگ ریزرف دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام سے ہم نکل گئے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ ریسنٹلی جو کشمیر ایشو کو لے کر جو ہم نے جو ہمارے ڈیموکریسی ہے اس کی ہم نے جو بیوٹی دیکھی ہے اس وقت اسپیشلی آن دا کیس آف کشمیر ایشو آئی بلیو انویسٹرز جو ہیں اس پر کافی زیادہ جو ہے اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں اور مارکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں مارکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں فرائیڈی کی میں بات کروں کلوزنگ اچھی ہوئی تھی اور سیٹرڈے کو لہور میں ایک رائیون مارچ تھا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج جو اوپننگ ہوگی مارکٹ کی اچھی نہیں ہوگی تو انویسٹرز نے اس مارچ کو اتنا سیریس نہیں لیا اگر آج صبح کی بات کروں گا تو آپ کے صبح کی اگر خبر سے آگا ہوں تو پارلیمانی اجلاس بھی جاری تھا اسلام آباد میں تو انویسٹرز نے یہ دیکھا کہ جو لوگ دھرنا دے رہتے آج اسی پارٹی کے لوگ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور وزیر آزم سب کو وارم ویلکم کر رہے ہیں تو ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے جس میں بلاول بھٹو جو بڑے بڑے ہمارے سیاسی قائدین ہیں لیڈرز ہیں وہ اس پارٹی اجلاس میں شرکت انہوں نے کی آپ سمجھتے ہیں جو انباؤن سیکیورٹی انباؤن تھریٹ تھا ہمارا پولیٹیکل میں ابھی انٹرنیشنلی بات نہیں کرتا اس حوالے سے انویسٹرز کو کانفیڈنس حاصل ہو چکا ہے کہ معاملات اندرنی طور پر چلیں گے لیکن ہماری مارکٹ مستحقیم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بالکل ایک ڈیموکریسی کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ ایک سٹین ایشیوز کے اندر جو ہے متحد کر دیتی ہے دیسپائیڈ دی فیکٹ کہ ہمارے الو سی کے اندر جو ہے وائلیشنز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تین وائلیشنز بھی ہیں ایک ورکنگ ڈے کے اندر بورڈر فورسز جو ہیں وہ ٹینشن کر رہی ہیں بٹ سٹاک مارکٹ پاکستان کی وہ ہسٹوریکل ہائے لے رہی ہے ان حالات میں بھی سوچیں جہاں انٹرنیشنلی پرابلم ہو رہا رہے سامنے تلوائی کی طرح لڑکا کب ایلو سی پہ اٹیک ہو جائے کب کوئی ڈیولپمنٹ بھارت کی جانب سے آ جائے کوئی ایسا بیان جاری کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے جانب سے تو یہاں پر مارکٹ پہ فال اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ان حالات میں اگر یہ حالات نہ ہو تو آپ مارکٹو کتنا سسٹین کرتا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایس تینک کہ جو ہمارا اس سے پہلے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی تھی وہ انسٹیبلیٹی ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئی اس ایشو کو لے کے سب ڈیموکریٹک فورسز مل گئی اور پھر ایک انڈر سرٹن لیڈرشپ ایک بہت اچھی بیوٹی ہمیں نظر آئی ہے کہ سرٹن ایشو پہ کنٹری من واپس میں یونٹی کو فوکس کرتے ہیں اور ہمارے قائد کے بھی ہمارے لئے قائد آزم اگر ہم دیکھیں تو ان کے بھی فوکس اسی پر تا یونٹی فیت ڈیسپلین ای بلیو کہ یہ یونٹی تو ہمیں دیموکریٹک فورسز کے اندر جو نظر آئی ہے کشمیر ایشو کو لے کے ایسے پوائنٹ اف ٹائم میں جہاں پر ہماری لو سی پہ انڈیا کے نظر آ رہی ہیں بار ایسے نظر آئی کہ ہمارا جو انڈیکس ہے وہ آل ٹائم ہائی کو اچیف کیا ہے اور وہ بھی اکروس بورڈ جو ہے ڈیٹا بھی کچھ اس میں ظاہر ایک ریزن بنا کہ فرٹلائزر کا ڈیٹا جو یوریا کو لے کے ڈی ایسی کا تمام سیکٹرز میں مورو لیس جو ہے وہ گروت دیکھی جاری جس میں فارما سیمنٹ آٹو سیکٹر اور فرٹلائزر سیکٹر سارے فرست ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ایک حصے کی بات کر لی جو کہ بہت زیادہ ڈیریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے آپ کی کسی بھی سٹاک کی مارکٹ اس پر اب سر بات کریں کچھ انٹرنیشنل یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئل پرائیسز کا بڑا ہاتھ ہے اور آئل پرائیسز کی جو فلکٹویشن ہوئی ہے اس حساب سے بھی مارکٹ نے ایک الگ ڈیریکشن دی اس پر آپ کومنٹ کریں گے بیوشن تھا بلو سٹاک کا ریلیٹیو بھڑ گیا ابھی بہرحال میجر وولیم سیکنڈ تھرٹ سکرپس میں دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں سیریز اف ایک وزیشن جو ہیں یا سیریز اف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرجر ہمیں نظر آرہ ہیں جس کی وجہ سے پرائیوٹ ایزیشن کے جو گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں ان کو لے کے کافی زیادہ وہ سپیکولیشن اس وقت مارکٹ میں پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ارننگ سیزن ہے سپٹیمبر انڈ کلوز کا سیزن آنے لگا ہے ارننگ اناؤنسمنٹ نیکس ویک سے آنا شروع ہو جائیں گی انویسٹرز سپیکولیشن بھی کر رہے ہیں اس وقت کافی سیکنڈ تھرٹ سکریپس میں کہ ان کی ریزرلٹس اچھے آئیں گے کچھ کوپریٹ ریوائیول دیکھے گئے ہیں سپیکولیشن کس قسم کی طرح صاحب کچھ بتائیں گے دیکھیں ارننگ اناؤنسمنٹ آتے ہیں اس سے پہلے انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن اب بہتر اس لیے ہو گئی ہیں کہ ظاہر ہے کوپریٹ جو آؤٹلوک ہے وہ بہتر ہو گیا ہے سیلز بہتر ہو گئی ہیں کافی ایسی سیکٹرز ہیں جن کے اندر پہلے جو ڈیٹا تھا وہ کافی ویک نظر آتا تھا یا پھر سیمنٹ میں ویک نظر آتا تھا اب وہاں پہ ریکارڈ سیلز کے نمبر ہمیں دوبارہ سے نظر آ رہے ہیں دوبارہ سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس ترہے کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بات کر لی دسکاؤنٹ پہ بات کروں گا دیگر انڈیکس کو دیکھا جائے تو سب سے چیپ ہے دیکھیں ریٹ اور پھر ظاہر یہ ایک سٹاک مارکٹ کے اندر کافی زیادہ اس کو مضبط لیا جاتا ہے اگر پولیسی ریٹ کم ہوتا ہے ایک نیکس یہ بھی ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے لیے پولیسی ریٹ میں کٹوٹی ہوتی ہے تو بینکنگ سپریٹس کم ہو جاتے ہیں اب کٹوٹی چونکہ رک گئی ہے سٹیٹس کو مینٹین کیا ہے سٹیٹ بینک نے تو بینکنگ سیکٹر کے جو فنڈیمنٹلز ہیں وہ امپروو ہونے لگیں اور بینکنگ سیکٹر جو پچھلے کافی سیشنز کے اندر پرفارم نہیں کر رہا تھا اب آج ایٹلیز اس نے بھی پرفارم کیا ایسنس سمجھتے ہیں کہ مارکٹ میں کسی کسی بھی کوئی کریکشن تو نہیں اگر گران ریالیٹی اور ٹیکنکلی پوائنٹ او یو سی میں بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکٹ میں کچھ دیکھیں ایسی سال کے اندر ٹوئنٹی سکس ڈالر آئل کا ہونا اور اسی سال کے اندر فورٹی ڈالر فورٹی ڈالر کا دکھانا ایک خود ایک میریکل ہے تو ایسے میریکل زہر فنڈیمنٹل کو سٹرونگ کرتے ہیں اور پھر ہم نے اس طرح سے بینکنگ سپریٹ کو دیکھا کہ وہ بہتر ہوئے ہیں فرٹیلیزر کا ڈیٹا جو پہلے ویک ہو رہا تھا یوریا پرائیس جو ڈمپ اپ ہو رہی تھی ہیں اب گر رہی تھی ہیں اب دوبارہ سے ہم نے سٹیگنٹ پرائیس دیکھیں ہوں پھر زہر جو سیلز ہیں 34% پرسینٹ پڑھ گئی ہیں منت اور یور رونیان تو 300% جو ہے وہ اپریسییشن جو ہے یوریا سیلز میں دیکھا گیا تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے آٹو سیکٹر بھی اگر دیکھیں اس کا ڈیٹا بھی اچھا بہتر آرہا ہے فارما کے اندر پرائیس رائز ہوئی ہیں جس کی فرنڈیمنٹلز کافی زیادہ سٹرونگ ریڈنگ اوریینٹڈ ریٹرنز لے رہی ہیں جس میں کورٹن ایکسپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھڑ رہی ہیں لیکن فنش پروڈکس میں ہمیں تھوڑی مار پر رہی ہے ٹھیک اچھا یہ تو آپ نے ساری بات کر لی ایک انیلیسٹ ہیں اور ایک رائیٹر بھی ہیں انہوں نے بات سوشل میڈیا پہ بھی لیکیے اپنے کولم میں بھی لیکیے کہ پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے جو آج مارکٹ فورٹی ون تھاؤزن کی وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ کمپیر کرتے ہیں ریالیٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مارکٹ ہے اس میں چار سے پانچ مقصود سیکٹرز ہیں جن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے انہی کی پرفارمنس کی وجہ سے مارکٹ کو آج آپ ہائپ پہ دیکھ رہے ہیں شروع میں آپ نے بات کی تھی سیکٹر کی فارما کی فرٹیلائزرز کی تو یہ ساری چیزیں دو باتیں ایسی کہیں کہ پاکستان کو سی پیک کا ایج حاصل ہے اور دوسرا جون اور جولائی میں جو ایک رپورٹ آئی تھی اس میں کہا گیا جب پاکستان کا جو ایم ایس سی آئی ہیں جس سے مارکٹ کے اندر بولیشنیس اس وقت دیکھی جا رہی ہے ایم ایس سی آئی ظاہر ہے اس کی ری ریٹنگ جو ہے ایمرجنگ مارکٹ کے اندر وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی فارن انویسمنٹ کو پاکستان کے اندر لانے کے لیے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سی پیک کے جو فورٹی فائی بلین ڈالر کے جو کمیٹمنٹ ہیں وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اوورال بینکنگ سیمنٹ سیکٹر کے لیے کہ وہ فیوچرز جو ہیں وہ انہی سکریپس کا بہتر کر دیں اور پھر ظاہر ہے جب ایسے ایسے فنڈمنٹل چینج ہوتے ہیں تو نئے انویسٹرز بھی مارکٹ میں آتے ہیں فورن انویسٹر بھی مارکٹ میں آتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو آئل پرائسز جس طرح سے ٹوینٹی سکس ڈالر قریب قریب جو ہم آور کر رہی تھیں وہ ٹوینٹی سکس ڈالر سے فورٹی ایٹ فورٹی نائن ڈالر کی طرف آگئے پالیسی ریٹ ظاہر ہے میں نے کہا جس طرح سے ہسٹوریکل لو پہ فائیو پائیو ظاہر ہے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں ڈیویلپمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں جو ہمارے ریڈکشن آف فسکل ڈیفیسٹ کا جو گورنمنٹ کا فوکس ہے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ایکنومک فنڈیمیٹل تھوٹے سے سٹرانگ ہیں تو آئی ٹھنک کہ آٹھ چھے آٹھ فنڈیمیٹل بلینڈ ڈالر اور وہ ہمارے ایکنومک انوائرمنٹ کو اس نے سپورٹ کیا بلکل صحیح آگے بڑھتے ہیں ایک سوال آپ سے بہت اہم رکھ رہا ہوں اکٹوبر تک ہم مارکٹ بہت اچھی دیکھ رہے ہیں نومبر کی بات کریں اکٹوبر ہم دیکھ لیں گے ایک ایک ایو ایلیکشن اس کے بعد کیا پولیسی بنتی ہے پھر کتنا وہ اثر انداز کرتا ہے آپ پاکستان کی ایکنومک پہ سوال میرا دوسرا سوال یہ سر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے وہ ہوگی نہیں ہوگی اگر آرمی چیف رہتے ہیں کیونکہ ابھی انویسٹرز کا یہ کہنا ہے اور سی پیک کے حوالے سے بکاوز آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے فورس کا بھی ہاتھ ہے جو بکاوز ایک بیوچ انویسمنٹ لگی ہے چائنا کی تو انہوں نے آپ کی فورس جو آپ کے ملک کے اگنسی ہیں ڈیفرنٹ تو اب بھی کہنا یہ ہوگا کہ پاکستان سٹاک مختلف دیکھتے ہیں اگر ان چیزوں میں تھوڑی بہت شفل ہوتی ہے دیکھ ای تنک کہ ایک انسیٹنٹی سی رہے گی ایک ایک سٹاف اور اس کے بعد جو ای بلکل او پھر ای 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 بلی ای 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 سائیڈ اس کا فلپ سائیڈ یہ کہ یہ نو ای بھی ہو سکتے ہیں اگر ای 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 بڑے موسلم پیپل سپورٹ اور مدھے مقابل ہیں دولان ٹرم ان کے بہت برقس ہیں تو یہ معاملات تو گریجولی چینج ہوں گے لیکن سب سے عام بات ہوگی ہمارے جو یہ چیف آمی چیف ہیں ان کے حوالے سے ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا جائیں گے کیونکہ پھر مارکٹ کو ہم بڑا مختلف دیکھیں گے سر ابھی مارکٹ فورٹی ون کا لیبل ہے نومبر میں لوگوں کا پیسہ لگا لوگ کیوری کر رہے ہیں کہ شیئرز کے سٹاک کے بارے میں لوگوں نے جو ہے پرٹیکولر کمپنی اچھا معاملات یہاں پہ آتے ہیں کہ جو کمپنیز گورنمنٹ سے افیلیٹڈ ہو رہی ہیں آپ سمجھ گئے ووٹ اس مای پوائنٹ تو وہاں پر جو ہے ایک انویسمنٹ بیگ ہو جائے گی سٹاک نیچے نہ چلے جائیں لوگوں کا اربو خربی روپیہ لگاوا ہے معاملات کیا ہوں گے نومبر میں دیکھیں آئی تنگ کہ انسٹینٹی تو ہے اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے بٹ آئی تنگ کہ پولٹیکل جو ہمارے سسٹم ہے اس کی جو یونٹی ہے وہ اس سے زیادہ یونٹی جو ہے ہوں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی جو ہمیں پچھلے ایک دیر سال میں جو سسٹم کی بیکنگ نظر آئی ہے ساری پولٹیکل فرنٹ پہ ساری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سٹن ایشیوز پہ ایک ساتھ جو ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو انڈیکس کے ہائیسٹ لیول پر جو ہے مارکٹ سسٹین کی ہے نومبر ایک کرٹیکل منت ہوگا نومبر میں ایک چیز اور ہونے والی ہے آپ کو ابھی بتایا تھا ہوں عمران خان صاحب نے رائبنڈ مارچ کو کنکلوٹ کرتے ہوئے جاتے آتے بول دیا کہ محرم کے بات ہم دھرنا دے رہے ہیں اسلام آباد بند کر دیں گے دو ہزار پانڈرہ والی صورتحال سامنے آئے گی جی ہاں تو انسٹینٹی بہرحال ہے بٹ آئی تینک کہ کچھ ایسے ایشیوز ہیں جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ یونائٹڈ ہے ان آئی تینک کہ انویسٹرز اس وقت اس کو ویو کر رہے ہیں نومبر بہرحال ہے کرٹیکل منت ثابت ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے وہ ہمارے دو ہزار سترہ کی جو پرفارمنس ہے مارکٹ کی یا منت جو انڈ کلوزنگ منت ہے وہ یئر کا جو ڈیسیمبر کا مہینہ ہے اس کی پرفارمنس کو کافی زیادہ امپیک کرے گا لیٹس سے پوٹ کے چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی فیور میں ہو جو اس سے پہلے بھی فیور میں بھی ہیں تو آئی تینک کہ وی شوڈ ریمین اپٹیمیسٹک کہ جو چیزیں ہوں گی وہ بہتر ہوں گی سیٹیزنس کے لیے بھی بہتر ہوگی اور ہمارا دولار پہ بات کروں گا آپ سے ڈالر کو آپ دیکھتے ہیں ان تمام تر معاملات میں ہم اپنی کرنسی کو ڈیویو تو نہیں کر دیں گے کرنسی کی ڈیویو تو نہیں ہوگی بکاز کرنسی کو ویلیو بھی تو رکھنا ہے اور ٹھیک ہے کافی عرصے تک ہم سٹیبل رہے لیکن سینچیڈی کروز کر چکے ہمارا دولار پہلے سکسٹی سیونٹی پہ ہوا کرتا تھا اور اب اتنی زیادہ کرنسی آگئی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نومبر دسمبر تک ہم اس ڈالر کو سٹیبل رکھ سکیں گے دیکھیں ایکنومک سیچویشن پاکستان کی بہتر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب ڈود ہے ریزلٹس مطلب اتنے زیادہ کوئی آؤٹ آف ہینڈ سیچویشن نظر نہیں آ رہی فورن اکشنج ریزلٹس بھی ہیں ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ظاہر ہے گلوبل سیچویشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جن کرنسیز کی اگینسٹ میں ہمیں ڈی ویلیو ہونا ان کی اپنی کیا سیچویشن ہے تو ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یو ایس ڈالر اگر اگر ایز ایک کنٹری یونیٹ سٹیٹس کو ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے ڈیفیسٹس موجود ہیں وہاں پر بھی ہم جو ہے ڈنڈلنگ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں جو پہ ایمپلائمنٹ کا ڈیٹا ہے یا پھر جو ہے وہ نون جو کلیمز ہیں ان ایمپلائمنٹ کلیمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو آئی تنک کہ جو گلوبل اکنومک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر برگزٹ کا بھی ایشو اس پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر ہماری ایک سپورٹس ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں جو ہے وہ منتلی بیسس پہ فسکل ڈیفیسٹس نظر آ رہے ہیں یا وہاں پہ گروتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو بھرحال انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اتنا زیادہ پریشر روپی پہ نظر نہیں آ رہا بھرحال ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم ہمارے ایک سپورٹس کو بڑھائیں آئی بلیف کہ تیڈیب کی بھی ایفرٹس ہیں پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اپنے انیشیٹیوز ہیں جس سے ہوففولی ہمیں کچھ ریویول ملے گا انرجی انوائرمنٹ تھوڑا سا اور کنوینیٹ ہوا ہے اور آئی تنگ کہ دوہزار اٹھارہ ایک اچھا لیول ہوگا جہاں پہ ہم پریڈک کر سکیں کہ ہماری کرنسی کا فیوچر کیا ہے ایک سو پانچ is a ریزنیبل لیول فور دہ کرنسی اور ہمارے اگر ڈیویشن ہو جاتی ہے تو ہمارے بلز کافی زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ کے بھی ظاہرے فوکس میں یہی ہے کہ جو فورن ڈیٹھ ہے اس کو لے کے اور ہماری جو امپورٹ بل ہے اس کو اگر ہمیں کم کرنا ہے تو روپی کی ویلیو کو ہمیں سسٹین کرنا ہے اور ابھی یہ بھی رپورٹ آئیے کہ بینک روپیز جو ہے وہ بینک ڈیپوزٹس وہ جو رائز ہوئے ہیں گورنمنٹ ریس روپیز 27.573 بلین اس پر آپ کیا کہیں گے ٹی بلز کے حوالے سے دیکھیں کہ ٹی بلز جو ہے وہ گورنمنٹ نے کم ریٹ پر اب لے رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ خود لون اتنا زیادہ لے رہی ہے اتنا زیادہ گورنمنٹ بوروئنگ بڑھ گئی ہے آئی بلیف کہ کم ریٹ پر لینا ایک اچھی بات ہے اور ظاہر ہے کم ریٹ پر فورن لونز لینا یا لوکل لونز لینا آئی تنگ کہ یہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اور ڈیویلپمنٹ کے لیے ہمیں لونز تو بہرحال سی پیک پروجیکس کے لیے بھی لینے تھے آئی ڈیویلپمنٹ کے لیے لینے تھے سی پیک کے لیے ہمیں لون لینے پڑھیں گے ظاہر ہے وہ تو اس کی ڈیویلپمنٹ اگر ہم کرتے ہیں تو کچھ کانٹریبیوشن ہمارا بھی ہے اور کچھ کانٹریبیوشن جو ہے فورن انویسٹرز کا بھی ہے ایک جوائنٹ پروگرام ہے پی ایس ڈی پی ہم کے فوکس ہمارا لگتا ہے پھر اس کے لیے ہمارے فسکل ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں لونز لینے پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جس میں لون لینے پڑھتے ہیں بہت اگر ان کا جو ڈیریکشن ہے وہ اچھا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم سسٹین کرتے ہیں فور پوائنٹ فائی پرچینٹ پر تو ای بلیو یہ اچھی ڈیولپنٹ ہمارے لیے بھی ملک کے لیے ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ ایسان منتی صاحب وقت ختم ہو گیا پروگرام میں ورنہ چیزیں بہت ساری تھی آج بات کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے اور دوبارہ آپ سے جو ہے آپ کی سرویسٹ لیں گے اکارڈنگ تو دے ایکسپیرینس آف پاکستان سٹاک ایکسچینج بہت بہت شکریہ ایسان منتی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا اور گراؤنڈ ریالیٹی بتائی کیا کچھ آج مارکٹ میں ہوا اور ڈیفنیٹلی مارکٹ جو ہے وہ اتنا سرپرائز نہیں تھی بکاوز سٹیبل تھی سسٹینیبل تھی اور پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے مارکٹ کو ہم آپ بہت اس کی ڈیفرنٹ ڈیریکشن دیکھ رہے ہیں ہوب کر رہے ہیں کہ معاملات سیاسی طور پر بہت اچھے رہیں سب مل بیٹھ کے بڑے معاملات کو سالف آؤٹ کر دیں انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ کافی ڈپریس ہیں تو لیٹس ٹی کل آپ سے جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا بہت زیادہ خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ